زمانہ قبل مسی سے آباد یہ خطہ کئی تہذیبوں کا مرکز رہا قدیم شہرہ ریشم جو چین اور وستی ایشیا تک کرسائی دیتا تھا بعد ازاں اس کی افادیت کی وجہ سے 1840 سے 1890 تک سکھوں اور کشمیری ڈوگرا راجاؤں نے قابض ہو کر یہاں حکومت کی برطانوی سامراج کی ایسٹ انڈیا کمپنی 1846 میں تمام شمالی لعاقہ جات مہراجہ کشمیر کو بھیجے جس کو عوام نے مسترد کر دیا 1890 سے 1935 تک گلگت ایجنسی کو چار انتظامی یونرس گلگت سکردو لدہ اور کارگل میں تقسیم رکھا گیا برے سغیر کی تقسیم کے وقت برطانوی سامراج نے گلگت ایجنسی کو کشمیری مہراجہ کے سپرد کر دیا جو کہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کی مرضی کے خلاف تھا نتیجہ تن یکم نومبر 1947 کو یہاں کی عوام نے ڈوگرہ راج کو مار بگایا اور خطے کو ازادی دلائی پندران دن تک عوامی اسمبلی نے انتظامی امور خود چلائے اور یوں ازاد آنا حیثیت سے پاکستان کے ساتھ 16 نومبر کو الہا کیا ابتدائی کئی سال تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تاہم 1970 میں سٹیڈ سبجیکٹ رول کا خاتمہ کیا گیا ظلفکار علی بھٹو نے 1974 میں گلگت بلتستان کا دورہ کیا جس میں بقاعدہ ریاستی اداروں کا قیام عمل میں لائیا گیا گلگت بلتستان میں 2009 سے سیلف گورننس آڈیننس نافذ لامل ہے اور آرزی سبائی سیٹ اپ کے ذریعے گلگت بلتستان اسمبلی اور کونسل تشکیل دی گئی ہے تاہم قومی اسمبلی میں اس خطے کی کوئی نمائندگی نہیں اور مجودہ گورنر وفاق سے تائینات شدہ ہے